یہ دکھاوہ اور ظاہرداری ہے نمائش یہ کسی بھی عبادت سے منسلک کر دیں وہ ریاکاری میں چلی آئی بات پھر وہ عبادت عبادت نہیں رہتی ریاکاری ہو جاتی ہے یہ تو قربانی ہے تو بڑی مبارک اور عالی سنت ہے ہم اس کو سنت ابراہیمی سمجھ کے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کا کلیترم معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے تو یہ کسی نے مولانا روم سے یہ پوچھاتا کہ موسوکی حلال ہے یا حرام ہے تو مولانا روم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کسی امیر کے برتن میں چلائی جانے والی چمچ کی آواز اگر کسی غریب کے کانوں میں پڑے تو بدترین موسوکی ہے بات یہ ہے کہ مسلمان کے یہاں تو جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے پاس وہ دوسروں کا حصہ ہے وہاں چلے آنا چاہیے بڑی سیدھی بات ہے قربانی کے معاملے میں تو بقیدہ اسلام نے کلیر کر دی بات کہ ون تھرڈ آپ کا اپنا ہے ذاتی استعمال میں لے آئیے ون تھرڈ رشتہ داروں کا ہے اور تیسرا حصہ وہ دوسرے مسلمانوں کا ہے جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے تو اسے اگر ہم اس کے مطابق تقسیم کریں تو ہم پھر پیروی کر رہے ہیں وہ نحکامات کی جو ہے لیکن اسار اور قربانی کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے تھوڑا سا رکھ لیں جو ایک وقت میں آپ پکا سے سے باقی اللہ کے بندوں کو دے لیں یہ فریج بھرنے والے معاملات مناسب نہیں ہیں